اسلام علیکم ویلکم ٹو پارک ریل ٹیک پارک ریل ٹیک میں آنے کا بہت شکریہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ریمان بابا ایکسپیکس کا مکمل رویو دوں گا اور اس کی نئی ٹائمنگ کیا ہے اور ٹکٹ پرائس کیا ہے تمام ڈیٹیلز ریمان بابا ایکسپیکس کی کراچی سے پشاور تک وہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا ریمان بابا ایکسپیکس 47 اپ اور 48 ڈاؤن جو کہ کراچی اور پشاور کے درمیان چلنے والی ایک بہترین ٹرین ہے یہ کراچی اور پشاور کے درمیان بایا فیصلہ بات چلنے والی ایک بہترین ٹرین ہے جس کے اندر ایک ایسی بزنس اور اکانومی کلاس کی کوچز ہیں چند کوچز جو ہیں اس کی فیصلہ بات سے ٹیچ اور ڈیٹیچ ہوتی ہیں جس میں ایسی سٹینڈرڈ بھی شامل ہے ریمان بابا ایکسپیکس ایک بہترین ٹرین ہے جو کہ اپنا سفر کراچی سے لے کر پشاور تقریبا 28 گھنٹے میں کمپلیٹ کرتی ہے اور اس کا روٹ یہ ہے کہ یہ پشاور سے وزیر آباد تک آتی ہے اور وزیر آباد سے پھر یہ برانچ لائن پر فیصل آباد کی طرف چلی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ ملتان اور مین لائن پر چلی جاتی ہے پہلے آپ کو ٹکٹ پرائس بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو جو ہے گاڑی کے تمام ٹائمنگ جو کہ 47 اپ کراچی سے پشاور آنے والی ٹرین اور اس کے بعد پشاور سے کراچی جانے والی ٹرین کا ٹائم بتاؤں گا پہلے آپ کو جو ہے وہ ٹکٹ پرائس بتاتا ہوں پشاور سے راولپنڈی کا جو اس کا کرائے ہے اسی بزنس کا وہ ایک بندے کا پندرہ سو روپے ہے جبکہ ایکانومی کلاس کا جو کرائے ہے وہ چھے سو پچاس روپے ہے اسی بزنس پندرہ سو اور ایکانومی کلاس کا چھے سو پچاس پشاور سے لے کر راولپنڈی کا رحمان بابیکس ایکسپر کرائے ہیں پشاور سے اگر آپ فیصلہ بات کرائے کی بات کریں تو پشاور سے فیصلہ بات 3800 روپے اسی بزنس کا کرائے ہیں جبکہ پندرہ سو روپے پشاور سے فیصلہ بات رحمان بابیک شخص کا کراہ ہے اس کے بعد پشاور سے ملتان کا جو کراہ ہے وہ آپ کے پاس اسی بزنس کا پانچ ہزار پچاس روپے فی پرسن کا ہے اور ایکانومی جو ہے وہ سترہ سو سیونٹین ہنڈرڈ روپیز جو ہے وہ پشاور سے ملتان تک کا کراہ ہے اس کے بعد پشاور سے رحیم یار خان کا کراہ آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ اسی بزنس کا سات ہزار روپے فی پرسن کا اور اکانومی کلاس کا جو ہے وہ بائی سو روپے ہے جبکہ پشاور سے روڈی کا جو کریا ہے وہ سات ہزار دو سو پچاس روپے اسی بزنس کلاس کا جبکہ اکانومی کلاس کا جو کریا ہے وہ چوبی سو پچاس روپے ہے دو ہزار چاہ سو پچاس روپے ہے پشاور سے روڈی کا اکانومی کلاس کا کریا ہے جبکہ پشاور سے کراچی کا جو کریا ہے اسی بزنس کلاس کا وہ نو ہزار روپے ہے ریمان باب ایکسپیکس کا اور ایکانومی کلاس کا جو ہے وہ تین ہزار ایک سو روپے پشاور سے لے کر کراچی کا ریمان باب ایکسپیکس کا کراہ ہے یہ سب سے سستی گاڑی ہے اب آپ کو ریمان باب ایکسپیکس کا کراہ ہے راولپنڈی سے فیصلہ بات کا بتاتا ہوں کہ ستائی سو روپے ہے ایسی بزنس کا کراہ ہے دوہزار ساتسو روپے اور نوہزار پچاس روپے راولپنڈی سے فیصلہ بات کا کراہ ہے جبکہ راولپنڈی سے ملتان کا جو ایسی بزنس کا کرایا ہے وہ 3800 روپے ہے جبکہ اکانومی کلاس کا کرایا ہے 1500 روپے ہیں راولپنڈی سے رہیم یار خرم کا جو ریمان باب ایکسپ سے کرایا ہے وہ 5450 روپے ایسی بزنس کا جبکہ اکانومی کلاس کا کرایا ہے 1750 روپے راولپنڈی سے روڑی کا جو کرایا ہے وہ 7000 روپے ایسی بزنس کلاس کا جبکہ اکانومی کلاس کا جو 2200 روپے ہے جبکہ راولپنڈی سے ہیدرباد کا جو کرائے ہیں 7950 روپے فی پرسن اسی بزنس کا کرائے جبکہ اکانومی کلاس کا جو ہے وہ 2650 روپے 2650 روپے جو ہے وہ راولپنڈی سے روڑی کا کرائے ہیں جبکہ فیصلہ بات سے اگر آپ کرائے کی بات کریں تو آپ کے پاس ملتان تک جو کرائے ہیں اسی بزنس کا سترہ سو پچاس روپے ہے اور اسی بزنس کا فیصلہ بات سے اسی سٹنڈر بھی ایڈ ہو جاتی ہیں تو فیصلہ بات سے ملتان کا جو کرائے ہے وہ تیرہ سو پچاس روپے اسی سٹینڈر کلاس کا ہے ایکانومی کلاس کا فیصلہ بات سے ملتان چھ سو پچاس روپے ہیں فیصلہ بات سے رعیم یارخان کا ایسی بزنس کا بتیسو روپے کرائے ہے تین ہزار دو سو روپے جبکہ ایسی سٹینڈر کا کرائے ہے پچی سو پچاس روپے اور ایکانومی کلاس کا کرائے ہے گیارہ سو پچاس روپے جبکہ فیصلہ بات سے اگر آپ ہیدر آباد کی قرائے کی بات کریں تو ایسی بزنس 6550 رپے اور ایسی سٹینڈر 5150 رپے جبکہ ایکانومی کلاس کا جو کر رہا ہے وہ 900 رپے ہے فیصلہ بات سے ہیدر آباد تک فیصلہ بات سے کراچی کا جو کر رہا ہے وہ ایسی بزنس کا 7250 رپے ہے فی پرسن ایسی سٹینڈر کا 6000 رپے ہے اور ایکانومی کلاس کا 2450 رپے فیصلہ بات سے کراچی کا کر رہا ہے راولپنڈی سے کراچی کا جو کراہ ہے ایسی بزنس کا آٹھ ہزار دو سو پچاس روپے ہے جبکہ کانومی کلاس کا اٹھائی سو روپے ہے کانومی کلاس کا راولپنڈی سے کراچی کا کراہ ہے جو ہے ملتان سے کراچی کا جو کراہ ہے وہ ایسی بزنس کا چھے ہزار پانچ سو پچاس روپے پینس اٹھ سو پچاس روپے ایک بندے کا ہے جبکہ ایسی سٹینڈر کلاس کا چار ہزار نو سو ہے اور ایکانومی کلاس کا انیس سو روپے یہ رمان باب ایکسپیکس کا ملتان سے کراچی کا کراہ ہے جبکہ ملتان سے ہیدر آباد کا جو کراہ ہے وہ پانچ ہزار پچاس جو ایسی بزنس کلاس کا ایسی سٹینڈر کا کلاس کا جو کراہ ہے وہ چار ہزار اکسو پچاس روپے ہے جبکہ ایکانومی کلاس کا جو ہے وہ ہیدر ملتان سے ہیدر آباد سترہ سو روپے ہے سیمٹین ہنڈرڈ جو ہے اس طرح ملتان سے روڑی کا جو کراہ ہے وہ آپ کے پاس ایسی بزنس کلاس کا 323200 روپے جبکہ ایسی سٹنڈر کا کراہ ہے جو ہے وہ 2450 روپے جبکہ ایکانومی کلاس کا ملتان سے روڑی کا جو کراہ ہے وہ 1100 روپے ہے رہیم یار خان سے کراچی کا جو کراہ ہے وہ بھی آپ بتاتا چلوں کہ 4545 روپے جو ہے رہیم یار خان سے کراچی کا کراہ ہے جبکہ ایسی سٹنڈر کا کراہ ہے جو ہے 3650 روپے ہے رعیم یار خان سے قراچھی اور اکانوی گلاس کا جو ہے وہ سولہ سو روپے ہے بڑی سے قراچی کا جو کرا ہے وہ پتی سو روپے ہے اسی بزنس کا اور اس کے اسی سٹنڈر کا جو کرا ہے وہ پتی سو روپے ہے جبکہ اکانوی قراچ کو کرای ہے وہ گیارہ سو روپے ہے روڑی سے کراچی ریمان باب ایکسپریکس کا اس کے علاوہ آپ کو یہ بات کلیر کہتا چلوں کہ چائل جو بچ ہاف ٹکٹ ہوتا ہے اور وہ ہاف ٹکٹ جو وہ تب چارج کی جاتا ہے جب بچے کی ایج جو ہے وہ تری یئر سے ٹین یئر ہو تین سال سے دس سال کا بچہ جو ہے اس کا ہاف ٹکٹ چارج کی جاتا ہے جو ہی دس سال سے کوئی اوپر بچہ ہوگا اس کا جو ہے وہ فل ٹکٹ جو ہے وہ پاکستان ریلویز چارج کرتا ہے ریمان بابا ایکسپریکس کے اندر ایسی بزنس کلاس ہے جس کے اندر چھے پرسن کا کیبن ہوتا ہے اور کیبن کے اندر واش روم نہیں ہوتا بلکہ واش روم گاڑی کے اند پر دونوں سائڈوں پر دو دو واش روم بنے ہوئے ہیں اس کے لابے اسی سٹنڈر میں بھی چھے کا کیبن ہوتا ہے لیکن اس کا دروازہ نہیں ہوتا اسی بزنس کا دروازہ ہوتا ہے اور اسی سٹنڈر میں سائٹ پر بھی برتھیں بنی ہوتی ہیں جبکہ ایکانوی کلاس کمی چھے برتھوں کا کیبن ہوتا ہے اور سائٹ پر سنگل سیٹیں بنی ہوتی ہیں اب آپ کو ریمان باب ایکس ٹریکس فورٹی سیم اپ جو کہ کراچی سے پشاور جانے والی ٹرین ہے اس کا ٹائم بتاتے ہیں فورٹی سیم اپ ریمان باب ایکس ٹریکس کراچی سے صبح دس بجے روانہ ہوتی ہے جبکہ اس کا نیکس ٹاپ جو ہے وہ لانڈی میں ہوتا ہے لانڈی میں دس بج کر تیس منٹ پر پہنچتی ہے دس تیس اور بتیس منٹ پر دو منٹ کے سٹاپ کے بعد یہ ہیدراباد کے لئے روانہ ہو جاتی ہے ہیدر آباد پہنچنے کا اس کا ٹائم ہے دن کا بارہ بج کر بیس منٹ اور بارہ بج کر چوبیس منٹ پہ پھر یہ اب کی طرف روانہ ہو جاتی ہے نیکس اس کا سٹاپ ہے نواب شاہ نواب شاہ میں یہ دن کو ایک بج کر چوتالیس منٹ پہ پہنچتی ہے اور ایک بج کر چوتالیس منٹ پہ یہ روانہ ہو جاتی ہے دو منٹ کا یہاں پہ نواب شاہ میں اس کا سٹاپ ہے نیکس اس کا سٹاپ میراپور ہے اور میراپور میں یہ تین بج کر چھے منٹ پہ پہنچتی ہے اور دو منٹ کے سٹاپ کے بعد تین بج کر آٹھ منٹ کے شام کو یہ اب کی طرف روڈی کی طرف روانہ ہو جاتی ہے نیکسٹ اس کا سٹاپ جو ہے وہ روڈی میں ہوتا ہے روڈی میں یہ شام کو چار بج کر پچھتاہ منٹ پہ پہنچ تھی ہے اور اس کا پانچ بج کر بیس منٹ پہ یہاں سے departure ہوتا ہے اس کا تقریباً آدھا گھنٹا جو ہے روڈی میں سٹاپ ہے روڈی کے بعد یہ پنواقل میں آ کر رکتی ہے پنواکل میں یہ شام کو پانچ بج کر چھتالیس منٹ پہ پہنچتی ہے اور پانچ بج کر اٹھالیس منٹ پہ پھر یہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے نیکس اس کا سٹاپ جو ہے وہ رہیم یار خان میں ہے رہیم یار خان میں یہ رات کو سات بج کر بیس منٹ پہ پہنچتی ہے اور بائیس منٹ پہ یہ روانہ ہو جاتی ہے نیکس جو اس کا سٹاپ ہے وہ بہولپور میں ہے بہولپور میں یہ رات کو نو بج کر پچپائی منٹ پہ پہنچتی ہے منٹ جاتہ ہے اور بیس منٹ کا سٹاپ ہے اور رات کو گیارہ بج کر پنچ ش gut منٹ پر یہ aparمان ہو جاتی ہے اور واگ بچ کر ایتیس مینٹadia میں ہے اور ایک بج پر اچھتیس فنٹ país میں ہے آپ کی طرف powانہ ہو جاتی ہے نیکس اس کا سٹاپ ہے اور فیصلہ بی assessment میں ہے فیصلہ باد میں رراحمن ویبک Hakنی فیصلہ باد پہنچنے کا ٹائم دو بج کر ایسے پہ ناپ دو سوٹون پریں وہ دو بج کر پیس منٹ پہ یہ فیصلہ بچ سے روانہ ہوتی ہے اس کا یہاں پہ آدھا گھنٹے کا سٹاپ ہے نیکس اس کا سٹاپ سنگلہ علمی ہے سنگلہ علمی یہ پہنچتی ہے چار بچ کر گیرہ گیرہ منٹ پہ اور چار بچ کر تیرہ منٹ پہ یہ روانہ ہو جاتی ہے حفظہ باد اس کا جو سٹاپ ہے وہ پانچ بچ کر چھے منٹ پہ ہے اور دو منٹ کے سٹاپ کے بعد پانچ بچ کر آٹھ منٹ پہ یہ روانہ ہو جاتی ہے حفظہ باد کے بعد اس کا نیکس سٹاپ جو ہے علی پرچٹ ہے علی پرچٹ ہے یہ پانچ بج کر بتیس منٹ پہ صبح پہنچتی ہے اور دو منٹ کے سٹاپ کے بعد آپ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے وزیر آباد پہنچنے کا اس کا ٹائم جو ہے وہ چھے بج کر پچیس منٹ ہے اور چھے بج کا ستائیس منٹ پہ یہ روانہ ہو جاتی ہے نیکس اس کا سٹاپ لالا موسیٰ ہے لالا موسیٰ یہ صبح سات بج پہنچتی ہے سات بج کر دو منٹ پہ یہ نیکس جو ہے راول پنڈی کے لیے روانہ ہو جاتی اس کے بعد اس کا سٹاپ جو ہے وہ راولپنڈی ہے اور راستے میں کوئی سٹاپ نہیں ہے راولپنڈی اس کے پہنچنے کا ٹائم ہے دن کا صبح نو بج کر پچاس منٹ پہ پہنچتی ہے اور دس بج کر دس منٹ پہ یہ پشاور کے لیے روانہ ہو جاتی ہے راولپنڈی یہ نو بج کر پچاس منٹ پہ صبح پہنچتی ہے اور دس بج کر دس منٹ پہ یہ پشاور کے لیے روانہ ہو جاتی ہے نیکس جو ہے اٹک سٹی میں اس کا سٹاپ ہے اور اٹک سٹی میں یہ صبح دن کے گیارہ بج کر پینتالیس منٹ پہ پہنچتی ہے اور گیارہ بج کر سنتالیس منٹ پہ یہ پشاور کے لیے روانہ ہو جاتی ہے جانگیرہ پہنچنے کا جو اس کا ٹائم ہے وہ بارہ بج کر پینتیس منٹ پہ ہے اور بارہ بج کر سنتیس منٹ تھرٹی سیون پہ یہ پھر آپ کی تلیر روانہ ہو جاتی ہے نیکس اس کا جو سٹاپ ہے وہ نشیرہ میں ہے نشیرہ میں بارہ بج کر ترپن منٹ پہ پہنچتی ہے اور دو منٹ کے سٹاپ کے بعد یہ پشاور کے لیے روانہ ہو جاتی ہے پشاور سٹی میں اس کا پہنچنے کا ٹائم جو ایک بج کر 49 منٹ پہ ہے ایک منٹ کا سٹاپ ہے اور ایک بج کر 40 منٹ پہ یہ کینٹ کے لیے روانہ ہو جاتی ہے اور آخری سٹاپ اس کا جو ہے پشاور کینٹ ہے اور پشاور کینٹ پہنچنے کا جو اس کا ٹائم ہے وہ دن کا ایک بج کر 50 منٹ پہ یہ پشاور کینٹ پہنچ جاتی ہے 47 اب جبکہ رحمان باب ایکس پیکس 48 ڈاؤن جو کہ پشاور سے کراچی کے لیے جاتی ہے وہ پشاور کینٹ سے دن کے 11 بجے ڈاؤن کے لیے روانہ ہو جتی ہے اور پھر اس کے بعد سٹی میں جا کر رکھتی ہے پشاور سٹی میں اس کا سٹاپ ہے ایک منٹ کر 11 بج کر 9 منٹ پہ پہنچتی ہے اور 11 بج کر 10 منٹ پہ یہ ڈاؤن کے لیے روانہ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو اس کا سٹاپ ہے وہ نشہرہ میں ہے اور وہ دن کے 11 بج کر 49 منٹ پہ پہنچتی ہے اور گیرہ بج کر اکتالیس منٹ پہ پھر یہ ڈاؤن کے لیے روانہ ہو اس کے بعد اس کا جو سٹاپ ہے وہ جانگیرہ میں ہے اور جانگیرہ پہنچنے کا اس کا ٹائم ہے گیرہ بج کر ستاون منٹ پہ اور گیرہ بج کر ان سیڈ منٹ پہ پھر یہ ڈاؤن کے لیے روانہ ہو جاتی ہے پھر اگلا سٹاپ اس کا اٹک سٹی میں ہے اور اٹک سٹی میں یہ بارہ بج کر سینتیس منٹ پہ پہنچتی ہے تھرٹی سیون پہ اور اس کے بعد بارہ بچ کر انتالیس منٹ پہ یہ ڈاؤن کے لیے راولپنڈی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے راولپنڈی پہنچنے کا جو اس کا ٹائم ہے وہ دن کے دو بچ کر دس منٹ پہ ہیں اور یہاں پہ بیس منٹ کا سٹاپ ہے دو بچ کر تیس منٹ پہ یہ پھر یہ راولپنڈی سے روانہ ہو جاتی ہے راولپنڈی سے روانہ ہو کر یہ لالا موسا آ کر رکتی ہے اور لالا موسا میں رکھنے کا اس کا ٹائم جو ہے وہ سترہ بج کر سات پانچ بج کر سات منٹ پہ پہنچتی ہے اور پانچ بج کر بارہ منٹ پہ پانچ منٹ کے سٹاپ پر منٹ کے بعد یہ لالا موسا سے روانہ ہو جاتی ہے اور پھر وزیر آباد میں رکھتی ہے گجرات میں اس کا سٹاپ نہیں ہے وزیر آباد اس کا پہنچنے کا ٹائم ہے شام کو پانچ بج کر ترتالیس منٹ پہ اور دو منٹ کے سٹاپ کے بعد شام کو پانچ بج کر پنتالیس منٹ پہ یہ روانہ ہو جاتی ہے ہے اور پھر علی پر چٹھا آ کر رکھتی ہے علی پر چٹھا یہ شام کو 6 بج کر 26 منٹ پہ پہنچتی ہے اور 28 منٹ پہ یہ پھر روانہ ہو جاتی ہے نیکس اس کا سٹاپ حفظہ باد میں ہے اور حفظہ باد میں یہ شام کو 6 بج کر 52 منٹ پہ پہنچتی ہے اور 6 بج کر 54 منٹ پہ پھر یہ حفظہ باد سے سانگلہائل کے لیے روانہ ہو جاتی ہے سانگلہائل میں اس کا جو پہنچنے کا ٹائم ہے وہ شام کو 7 بج کر 53 منٹ پہ ہے اور سات بج کر پچپنہ منٹ پہ یہ سنگلہ ہل سے فیصلہ باد کے لیے روانہ ہو جاتی ہے فیصلہ باد پہنچنے کا جو اس کا ٹائم ہے وہ رات کو آٹھ بج کر پنٹالیس منٹ پہ اور رات کو نو بج کر پندرہ منٹ پہ یہاں پہ آدھا گھنٹے کا سٹاپ ہے آٹھ بج کر پندرہ منٹ پہ یہ پہنچتی ہے اور نو بج کر پندرہ منٹ پہ فیصلہ باد سے یہ اس میں روانہ ہو جاتی ہے اور یہاں سے فیصلہ باد میں اس میں گاڑیاں جو ہیں وہ اٹیش ہوتی ہیں جس میں ایسی standard ہے اور ایکانمی کلاس کی کچugar جو ہیں وہ فہیصلہ بات سے ایڑ ہوتی ہیں فہیصلہ بات سے روانہ ہونے کے بعد اگلا سٹاپ جائے وہ وٹوبر 1080m پہ آتگیences پہنچنے کا ٹائم رات کو دس بج کا چودہ منٹ پے ہے اور دس بج کا سولہ منٹ سے روانہ ہوتی ہے پھر اس کر ملتان میں ہے اس خانے وال میں یہ نہیں رکھتی ملتان پہنچے گا جو اس کا ٹائم ہے وہ رات کو بارہ بج کا تیس منٹ پہ ہے اور بارہ بج کا پچاس منٹ پہ بیس منٹ کے سٹاپ کے بعد یہ ملتان سے روانہ ہوتی ہے بہاول پور اس کا اگلا سٹاپ ہے اور بہاول پور پہنچنے کا جو ہے اس کا ٹائم دو بج کا تیس منٹ پہ ہے صبح ارلی مارننگ اور دو بج کا اٹھائیس منٹ پہ پانچ منٹ کے سٹاپ کے بعد بہاول پور سے یہ ڈاؤن کلیر روانہ ہو جاتی ہے اس کے بعد رعیم جار خان نے جا کر رکتی ہے چار بج کا چالیس منٹ پہ یہ پہنچ جاتی ہے اور دو منٹ کا سٹاپ ہے چار بج کے پیتالیس منٹ پہ یہ روانہ ہو جاتی ہے اگلا اس کا سٹاپ ہے روڑی میں روڑی میں یہ سات بج کر پانچ منٹ پہ پہنچتی ہے صبح اور سات بج کر تیس منٹ پہ پچیس منٹ کا یہاں پہ روڑی میں اس کا سٹاپ ہے اور اس کے بعد نواب شاہ میں اگلا اس کا سٹاپ ہے یہ پہنچتی ہے دن کے گیارہ بج کر تین منٹ پہ اور گیارہ بج کر پانچ منٹ پہ پھر یہ کراچی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے ہیدرباد اس کا پہنچنے کا جو ٹائم ہے وہ بارہ بج کر پچاس منٹ پہ ہے اور پانچ منٹ کا سٹاپ ہے بارہ بج کر پچاس منٹ پہ یہ ہیدرباد سے روانہ ہو جاتی ہے اگلا سٹاپ یہ کرتی ہے ڈاؤن میں لانڈی میں لانڈی میں اس کا پہنچنے کا ٹائم جہا ہے دو بج کر تیتیس منٹ پہ ہے اور دو بج کر پینتیس منٹ پہ ہی لانڈی سے پھر ڈاؤن کے لیے روانہ ہو جاتی ہے اگلا سٹاپ اس کا ہے ڈرگ روڈ میں ڈرگ روڈ پہ یہ پہنچتی ہے دن کے دو بج کر باون منٹ پہ اور دو بج کر چومن منٹ پہ پھر یہ کراچی کینٹ کے لیے روانہ ہو جاتی ہے کراچی کینٹ جہاں پہنچنے کا ٹائم جو ہے وہ دن کے تین بج کر بیس منٹ پہ یہ کراچی کینٹ میں پہنچ جاتی ہے یہ اپنا سفر جو ہے تقریباً اٹھائیس گھنٹے میں پشاور کینٹ سے کراچی کینٹ سیشن تک مکمل کر لیتی ہے امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی ہر چیز کی سمجھ آگیا ہوگا اگر نہیں آتی تو آپ کانیلی کومنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ پولیں اللہ حافظ